بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کریں گے دولت مند اور امیر ہونے کے وظیفہ کے حوالہ سے کہ کون سا ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے انسان جو ہے وہ دولت مند اور امیر بن سکتا ہے اور ایسی اس وظیفے کے اندر خاصیت ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے اللہ رب زلجلال اس کے پاس سے پیسوں کی جو کمی ہے اس کو دور فرما دیتا ہے اور وہ اللہ رب زلجلال کے سوا کسی دوسرے کا موتاج نہیں رہتا یہ انتہائی آسان ترین وظیفہ بھی ہے اور انتہائی مجرب ترین بھی ہے تو آپ لوگ جب اس وظیفہ کو کریں آپ دوسرے لوگ ساتھ اس بات کو شیئر کریں تاکہ جو دوسرے آباب مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ رب زلجلال کے ان باورکت ناموں سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور رب زلجلال کی طرف سے بارکات جو ہیں ان کو سمیٹھ سکیں یہ دو اللہ رب زلجلال کے اسمائے گرامی ہیں ایک اسم گرامی ہے یا رضا کو اس کو آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور دوسرا اسم گرامی ہے یا جواد ان کے دو تین قسم کے طریقے ہیں پڑھنے کے مختلف قسم کے لوگوں کے لئے مختلف قسم کے اوقات کے اندر کسی وظیفہ کا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ان ساری سیچویشن کو مدد نظر رکھتے ہوئے مختلف قسم کے طریقہ کار کے ساتھ مختلف قسم کے اوقات کے اندر جو ہے ان کو پڑھا جا سکتا ہے دن میں تین نمازیں جو ہیں نماز زور ہیں اور نماز اثر ہے اور نماز مغرب ہے یعنی جو بندے فجر کی پابندی نہیں کرتے وہ چاہے تو فجر کی نماز کے ساتھ جو ہے جو لوگ پابندی کرتے ہیں وہ پڑھیں اور جو پابندی نہیں کرتے وہ نماز مغرب کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھیں نماز فجر زور اور اثر کے بعد اور نماز زور اثر اور مغرب کے بعد ایک اس کا یہ طریقہ کار ہے اور دوسرا ہے نماز اثر نماز مغرب اور نماز عشاء کے بعد تو ان تین چار طریقوں کے ساتھ جو ہے ایک سو گیارہ مرتبہ جو ہے ان دونوں جو اللہ رب زلجلال کے نام ہے یا رزاکو یا جوادو ایک سو گیارہ مرتبہ یا رزاکو اور ایک سو گیارہ مرتبہ یا جوادو ان کو پڑھنا ہے آپ نے اور یہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے جب ان کو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے تو بعد کے اندر آپ نے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد تین مرتبہ آپ نے یہ پڑھ کر آپ نے رب زلجلال سے اپنے مالی حالات کے متعلق یا جو بھی آپ کا مسئلہ ہو مال کے حوالے سے دولت مند ہونے کے حوالے سے امیر بننے کے حوالے سے تو وہ آپ نے جو ہے اپنا مسئلہ ذہن میں رکھ کر دعا کرنی ہے انشاء اللہ تعالیٰ سات دنوں کے اندر اندر اللہ رب زلجلال جو ہے وہ آپ کو ضرور دولت سے نوازے گا اور آپ کی خواہشات جو ہے وہ پوری فرمائے گا امید کی جا سکتی ہے مختصر ترین الفاظ کے اندر جو گائیڈ لائن آپ تک جاری کی گئی ہے اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی مسئلہ ہو کوئی سوالے سے آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ کومٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ مکمل طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ